سدھارت نگر جلے میں گیارے ہزار بولٹ ہائی ٹینچن تارک ٹوٹ کر گرنے اور اس کی چپیٹ میں آنے سے ماں بیٹی کی موت ہو گئی گھٹنا مشرولی آدھانا چھیتر کے رہرا گاؤں کی ہے آج شام چار بجے 38 ورشی مینہ اور سولہ ورشی اوشہ اپنے کھیت میں کرشی کاری کر رہی تھی اسی وقت ان کے کھیت سے گزر رہا ہائی ٹینچن وائر ٹوٹ کر ان کے اوپر آگرہ اور اس کی چپیٹ میں آنے سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس گھٹنا کے وجہ سے گرامیڑوں میں کافی آکروش ہے گرامپردھان پرتینیدھی کپل دیو وشو کرما نے بجلی ویبھاگ کو اس گھٹنا کے لیے ذمہ دار بتاتے ہوئے ان پر آروپ لگایا ہے کہ جر جر تار کو بدلنے کی مانگ کئی دنوں سے چل رہی ہے لیکن بجلی ویبھاگ کی ادھکاری اس طرف سے آکھ مودے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آج گھٹنا کے بعد بھی ان لوگوں کو سوجت کیا گیا لیکن بجلی ویبھاگ کا کوئی بھی کرمچاری موقع پر نہیں آیا دو بات ہے اس میں ایک تو یہ ایکسیڈنٹ ہے پورنیتا اور یہ تار گاؤں میں جیسا پتا چلا کہ تار بہت پرانا ہے تو اب یہ ایکسیڈنٹ ساب موقع پر بتا رہے ہیں کہ آلرڈی ان لوگوں نے چینج کرنے کا پرستاؤ بھیجا ہوا ہے اور ابھی پرستاؤ کی پردکشا کیے بغیر یہ کل پرسوں میں ہی چینج کرا لیں گے اس کو یہ پورنیتا ایک مطلب ایکسیڈنٹ ہے جس کا بہت دکھ ہے اور بہت پریوار بہت پیڑت اس گھٹنا کا کوئی مطلب بھرپائی نہیں ہے آدمی چلے گیا چار بچیاں تھیں ہیں ابھی اور مدر چلے گئی تو اس کا تو بہت یہ آکسمی ضرور گھٹنا کا اس کے لئے کسی ویکتھی کو جمعہ دار ٹھہرانا تو چکے سر گرامیڑوں کا آرو بھجیر ستار کناتی گھٹنا ہوئی ہے اس کے سب کیا کروئی ہے یہ بیتا ہے آپ کو پہلے بھی کی پروپوزل اس کا جا چکا ہے سرکار کو اور یہ بجٹ سیشن تھا اور یہ بہت سارا چیزیں ابھی جسٹ آمکا کل بجٹ سے ہوا ہے بٹ وہ انتجار کہہ رہے بغیر اس کو چینج کرنے کے لئے بیبھا یا راجوس سے پیڑت کو کیا مواجہ یہ بیدود سرکشہ کے ماملوں میں یہ پانچلاک روپے پرتی ہے ابھی ایک سینس آف سنال لائن پہ ہی تھا وہ پانچلاک روپے ایک پی ایم ریپورٹ آنے کے بعد اور وہ پرتی ریکتی پریجن کو دس لاکھ روپے کا مواجہ ملے گا دونوں لوگ کیلئے پانچلاک روپے ابھی تک بجلی بیبھاست کو کوئی بھی گھٹنا سلپر نہیں ہے سرکت بیبھاست کتنی بڑی لاپروائی ہے لاپروائی کا دیکھیں یہ دو چیز ہے کہ ایک ریاکشن بھی مطلب جیسے ہم اور پولیس بل کے لوگ روچ اس میں رہتے ہیں ایک رہتا ہے سب کو تھوڑا ڈر لگتا ہے بھیڑے لگا ہے ہم گرام پردھان پرتنید ہیں گرام پنچایت 11 ہمارے گرام پنچایت میں آج ایک بہت درگناک گھٹنا ہوا ہمارے گرام پنچایت کے مینہ وائی فاپ رامشرو اپنے بڑی بچی کے ساتھ اپنے کھیت میں کسی کار کر رہی تھی ایک بیت تکال گیارہ ہزار وولٹیج تار جر جر تار کے وجہ سے بجلی بیبھاست کی لاپروائی کے وجہ سے آج یہ گھٹنا ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بجلی بیبھاگ دس سال پانچ سال پہ مین لائن کو ٹھیک کر آلے تو ساعد ایسی گھٹنا نہ ہو کیا بیبھاگ کے کچھ حدکاری یہاں آئے ہیں بجلی کے میں نے لائن مین کو لائن مین کو بھی پون کیا بجلی بیبھاگ جی کو بھی پون کیا ابھی تب کوئی آئے نہیں پتہ نے کیا کارڑا ہے بجلی کی لاپروائی ہے بیبھاگ کی کرمچاریوں کی یا ڈر بسر نہیں آ رہے ہیں اب وہ سب ادھی جواب دیکھیں گھٹنا ویسر دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر